اسلام اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں زیاور اگمان زیلیج لائف رائزر اور کریئر کاؤنسلر آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی بی اے کا کیا سکوپ بیچلر ان بزنس ایڈنسٹریشن کن لوگوں کو کرنا چاہیے کون لوگ اس کے الیجیبل ہوتے ہیں پاکستان کی کن کن یونیورسیز میں یہ ڈگری پروگرم آفر کیا جا رہا ہے وہاں کرنا بیسٹ رہے گا ہمارے لئے اور اس کے بعد اس ڈگری کا سکوپ کیا ہے پاکستان میں آج کیسے ویڈیو میں ہم اسی سے مطلقہ بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کہ کون لوگ بی بی اے میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے ایف اے کے ساتھ آئی کام کے ساتھ بی کام کے ساتھ ایدن آپ نے ایف ایسی کی ہے پری میڈیکل نان میڈیکل کے ساتھ تو آپ بی بی اے میں اپیر ہو سکتے ہیں ایڈمیشن لے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان کی کسی بھی یونیورسیوں میں اس کے بعد کن لوگوں کو یہ ڈگری کرنی چاہیے اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں بزنس کرنے کا پیسہ خرچ کر کے پیسہ کمانے کا لوگوں کو کنونس کرنے کا مارکیٹنگ کا لوگوں کے ہاں جا کے اپنی پرادکٹ سیل کرنے کا چیزوں کو بیچنے کا لوگوں کو اپنی طرف قائل کرنے کا پھر آپ بی بی آپ لوگوں کو کرنا چاہیے یہ آپ ہی سے ریلیونٹ ڈگری آپ کے انٹرسٹ سے میچ کرتے ہوئے ڈگری ہو اس کے بعد پاکستان میں کن کن یونیورسی میں یہ ڈگری پروگرام آفر کیا جا رہا ہے اگر میں اس کا نام نہیں ہوں پنجاب میں آئے تو ہم پنجاب یونیورسی آفر کر رہی ہیں جسی یونیورسی فیصلہ باد ہو یا لاہور ہو دونوں آفر کر رہی ہیں ہاں لمز میں ہو رہا ہے یہ ڈگری پروگرام یہ کامسیٹ یونیورسی کروا رہی ہے بی زیو والے کروا رہے ہیں آئیو بی والے کروا رہے ہیں آپ لاہور میں دیکھیں تو یونیورسی آف لاہور کروا رہی ہے جسی یونیورسی کروا رہی ہے یہ منہا یونیورسی میں ہو رہا ہے اور یو ایم ٹی کروا رہی ہے اس کو یو سی پی میں ہو رہا ہے کاردیازم یونیورسی میں ہو رہی ہے نیشنل یونیورسی آف مارڈرن لینگویج نمل ہے جو وہاں پہ ہو رہے ڈگری پروگرام بحریہ یونیورسیز کو آفر کرتی ہے یونیورسی آف کراچی میں ہو رہا ہے یونیورسی آف پشاور ہے یونیورسی آف کوہارٹ ہے تو پاکستان کی تقریباً کوئی ایٹی پرسنٹ کے لگ بگ یونیورسیز یہ ڈگری پروگرام آفر کرتی ہیں اگر آپ بی بی میں انٹرسٹ لے سکتے ہیں تو اپنے شہر کے قریب یا اپنے شہر میں مجھو کسی بھی ہونیورسی میں آپ آفلائی کر سکتے ہیں اس کے رہی بعض سکوپ کی بات لوگ سوچتے ہیں یہ بی 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 بزنس ایڈنسٹریشن کی ڈگری ہے تو شاید ہمیں صرف بزنس ہی کرنا ہوتا ہے یہ انہی لوگوں کو اڈمیشن لینا چاہیے جنہوں نے بزنس کرنا تو ایسا بلکل نہیں ہے اگر آپ نے بی بی اے کیا ہے اور بزنس نہیں کرنا چاہتے تب بھی آپ کے لیے بہت سارے آپشن ہیں جو آپ کے لیے جیسے آپ بینکس میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ ایزا فائنانشل اڈوائزر کے طور پر کوئی جوب کر سکتے ہیں آپ فائنانشل کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ ایزا بزنس کنسلٹنٹ کے طور پر بھی جوب کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے بزنس کو سٹیڈی کیا ہوگا تو آپ سے بہترین بزنس کنسلٹنٹ کوئی نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ساتھ آپ جنیئر اکاؤنٹنٹ ہے یا سینئر اکاؤنٹنٹ ہے ہے جتنی فائنانس کی یا بینکنگ کی مارکیٹنگ کی جوبز آئیں گی وہ آپ سے ریلیونٹ ہوں گی جتنی ملٹی نیشنل آرگانیزیشنز ہیں ان کو ضرورت پڑے گی اپنے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں اپنے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں اپنے مینجمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں اور یہ سارے لوگ پریفر کرتے ہیں بی بی ایم بی ای کی ہوئے لوگوں کو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ایم بی ای لڑکا ہو یا بی بی کیا ہو تو وہ ان کو پریفر کرتے ہیں تو صرف بزنس کا سکوپ نہیں ہے پاکستان میں بہت ساری جو بزنس کے حوالے سے ہوتی ہیں تو ایسا سوچنا کہ یہ بزنس کی ڈگری ہے تو صرف بزنس کیا جا سکتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے جہاں میں نے یونیورسٹیز کا بتایا میں پھر سے بتاتا ہوں تو آپ کی یونیورسٹی بزنس کے حوالے سے بہت بیسٹ رہے گی اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو لازمی اس کو اپنے کریئر کے دور پر ایڈاپٹ کریں اللہ پاک میرا اور آپ ساتھ کا حامی اناس بہت شکریہ اللہ موسیقی